یہی حال اسٹرائم آزم خان صاحب کا ہے بتا دیجئے اخلی شادہ نے کتنی بار آزم خان کے لیے آواز اٹھائی یہی اخلی شادہ اگر دس منٹ کے لیے نظر بند ہو جاتے ہیں پورا سماجوادی کا کہڑا سرکو پر آ جاتا ہے آزم خان کے لیے ایک بار بھی پورا کہڑا سرکو پر کیوں نہیں آیا آیا تھا ایک بار سیتاپور سے لے کے رامپور کی سرکو تک آیا تھا وہ بھی اس لیے آیا تھا کیونکہ ایک خبر چلی تھی کہ برشتہ سعودی نوویسی صاحب آزم خان سے ملنے جیل میں جا رہے ہیں تب عبداللہ آزم صاحب کو ابھی بہت زیادہ سیکھنا ہے ان کے والد صاحب بہت قابل آدمی ہیں ہمارے سینئر علیق بھی ہیں عبداللہ آزم صاحب ابھی سیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک بیان بھی یہ بھی دیا کہ اگر اتنا عبداللہ آزم صاحب کو حمدر دی تھی تو پارلیمنٹ میں آواز کی نہیں اٹھائی اپنا موائل میں دکھا دیتا ہوں وہ بھی کھول کے کم سے کم دو تین بار انہوں نے پارلیمنٹ میں آزم خان صاحب کے لیے آواز اٹھائیے تو ابھی آزم جو عبداللہ بھائی ہیں وہ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بہتر اپنے والد صاحب کی طرح وہ بھی لاجتی میں آ جائیں گے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے اسی آئیڈیولوجی کو فولو کرنے والے دیش بک سچن ہندو نے پرسو صدر صاحب کے اوپر گولی چلائی تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میٹیا بوائز آف کی آباد ایڈراباد کے سانسد بیشتر اسعودین اوویسی پر ڈاسنا کے پاس ایک حملہ ہوا جس کے بعد بہت سارا ویواد ہو رہا ہے کچھ لوگ جو سماجوادی پارٹی کے سمر تک ہیں ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہے ایک ڈراما تھا جو اسعودین اوویسی نے راجنیتک فائدہ اٹھانے کے لیے کیا تھا مگر اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں اور جن لوگوں نے گولی چلائی تھی ان لوگوں کا خود کہنا ہے کہ ہم سعودین اوویسی پر حملہ کرنے آئے تھے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اے ایم یو کے چھاتر اور اے آئی ایم آئیم کے پشمی اتر پردیش کے عدیقش فران زوبری ہیں فران صاحب پہلے تو اویسی صاحب پر جو حملہ وہاں اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور اس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں وہ بھی ایک پارلیمنٹ کے ممبر ایک ایم پی پر سممانت ایم پی پر اس طریقے سے کھلے آم حملہ ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور سرکار پر سوالیاں نشان کھڑا ہوتا ہے دوسری بات ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں پلان کیا یہ کیا وہ کیا تو میں ان لوگوں سے ایک بات ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سب کو معلوم ہے کہ کل لوگوں نے حملہ کیا یہی یہی لوگ جامعہ کے اندر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا گولی چلائی تھی رام بھکٹ گوپال نام کا لڑکا تھا شاہین باگ کے دھرنے پر گولی چلائی گئی انہی خیمے کا لڑکا تھا بی جے پی کی آئیڈولوجی کو فولو کرنے والا تھا آر ایس ایس کی آئیڈولوجی کو فولو کرنے والا تھا اور اسی آئیڈولوجی کو فولو کرنے والے دیش بک سچن ہندو نے پرسو صدر صاحب کے اوپر گولی چلائی تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی چلیے مان لیجئے آپ کے حساب سے اگر یہ پلاننگ تھی تو کیا جامعہ کے اندر جو گولی چلائی گئی تھی وہ بھی اسودین اوہی صاحب کی پلاننگ تھی کیا جو شاہین باگ کے اندر گولی چلائی گئی تھی وہ بھی اسودین اوہی صاحب کی پلاننگ تھی تو میں ان لوگوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں یہ جو رسے سے یہ آپ کے خلاف ہے یہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ دیواندی مسلمان ہیں آپ سنی مسلمان ہیں آپ بریلوی مسلمان ہیں آپ شیعہ مسلمان ہیں یا آپ سپائی مسلمان ہیں آپ بسپائی مسلمان ہیں یا آپ مجلس کے مسلمان ہیں یہ صرف آپ کی ڈاڑی اور آپ کی ٹوپی سے جلتے ہیں اور یہ آپ کی پہچان کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کی شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس لڑائی کو آج بیریسٹرہ سعودین ہووزی صاحب لڑے ہیں وہ ایک ایسا دیوانہ ہے جو ہیدر آباد سے چل کر آپ کے بیش میں آیا ہوا ہے اچھا فران بھائی آپ نے داری ٹوپی کا ذکر کیا مگر جو سب سے زیادہ الیگیشن لگا رہے ہیں وہ وہی جو داری ٹوپی والے مسلمان ہیں وہ جو سب سے زیادہ جو ہے الیگیشن وہی لگا رہے ہیں آپی کے لوگ ہیں دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں صدر صاحب حیدر آباد سے یہاں پر اپنے لیے نہیں آئیں اس قوم کو جگانے کے لیے آئیں تاکہ اس طریقے کے حملے یہاں کے لوگوں پر جو ہوتے آئے ہیں جیسے صدر صاحب نے خود کہا اخلاق ہوا پہلو ہوا جنید ہوا نہ جانے کتنی ایسی لوگ ہیں اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں نام بھی پورے نہیں بتا سکتا اتنی لمبی لسٹ ہے جو موب لنچنگ میں مارے گئے جن کو روز سڑک چڑھتے ان کی ڈالی ٹوپکیا سے مارا جاتا ہے گائے کے گوشت کے نام پر مارا جاتا ہے روز نئے نئے بہانوں سے مارا جاتا ہے تو کیا یہ چیزیں انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی دیکھئے صدر صاحب کہتے ہیں اور ہم بھی اسی اسی نقشے قدم پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے لیے لڑڑ ہیں اگر ہماری جان بھی چلی جائے ہم اس کی پرواہ نہیں ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قوم ہماری قوم ہے جو بدحالی میں ہے جو آج اتنے برے حالات ہو چکے ہیں ہماری قوم کے ان حالاتوں کو ہمیں بدلنا ہے ان کی ہمیں آواز اٹھانی ہے چاہے آواز اٹھاتے اٹھاتے ہماری جانی کیوں نہ چلی جائے اویسی صاحب نے جو ہے سنسد میں کہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ سیکیورٹی کو جو ہے منع کر رہے ہیں اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ان کے منع کرنے کے مقصد کو لوگوں نے سمجھا نہیں ان کا منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیرسٹرہ سعودین اویسی ہے تو اس کو آپ سیکیورٹی دے دو چلو ٹھیک ہے وہ سیکیورٹی سے جان لینے والا تو اللہ ہے لیکن سیکیورٹی سے چلی ایک پرسنٹ مان لیا بچ جائیں گے تو ہم اور آپ کا کیا ہوگا عام جنتہ کا کیا ہوگا انہوں نے منع اس لیے کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس دیش کا اس پردیش کا نظام ایسا ہو کہ ہر آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اور کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے ایسا نظام بنایا جائے اویسی نے آج چھپرولی میں بیان دیا تھا کہ اگر آپ ایک اویسی کو ختم کرو گے تو لاکھوں اویسی پیدا ہوں گے اس پر آپ کیا ہوگا بلکل میں اویسی ہوں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اویسی ہیں پوچھ لیجئے آج پیدا کر چکے ہیں اویسی صاحب اور ہمارے اندر جو حمت اور جذبہ پیدا کیا ہے وہ اسی مرد مجاہد نے کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوکے جب یہ امیشہ اور نرندر موڈی جی کے سامنے کھڑے ہوکے آنکھوں میں آنکھوں میں ڈال کے سوال کرتے ہیں انہی سے ہمیں دیکھ کر حمت ملتی ہے ہم بھی انہی کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں اور سمویدہان کے دائرے میں ان لوگوں سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے سوال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اتفردیش میں جب تک ہم اور اس آئیڈولوجی اوپر چلنے والے لوگ ہیں ہم کسی بھی مسلمان کسی بھی دلت کسی بھی شوشد ونچت کے ساتھ اتپیڑن نہیں ہونے دیں گے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے ہم سمویدہانک طریقے سے جمہوری طریقے سے ہر ایک ظلم کے خلاف ایک دیوار بن کر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ چناو چلا ہے چناو کے وقت یہ حاصل ہوا ہے اس کے بعد کیا آپ لوگوں کا جو کارے کرتا ہیں مجلس کے ان کا جو ہے منوول کم ہوا ہے یا پھر جو ہے اور زیادہ محنت کر رہے ہیں دیکھئے محنت تو انشاءاللہ دس مارچ کو سب کو دکھائی دے گی اس بار جو اتفردیش کا مسلمان ہیں وہ سمجھ چکا ہے کہ اب ضرورت اپنی قیادت کھڑی کرنے کی ہے اب دوسروں کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک دوسروں کی غلامی کرتے رہیں گے تو جس طریقے سے تمام دیگر رپورٹس بتاتی ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو رنگنات مشرا کی رپورٹ ہو سب رپورٹس بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بس سے بتر ہو گئے تو اتفردیش کا مسلمان اس بار اویسی صاحب کو ووٹ کرنے جا رہا ہے اور رہی بات سنگٹھن کی تو سنگٹھن مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اویسی صاحب نے کہا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کل پڑسو حملہ ہونے کے بعد آج انہوں اسی سے چالیس پیس کلومیٹر دور پر آج بھی سبا کی ہے اور ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم صرف ڈرتے ہیں تو صرف اپنے خدا سے ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں صاحب جیسے کچھ سیکولر نیتہ ہیں اگر کسی پر سیاہی فیک دی جاتی ہے کسی کا راستہ روک دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کو خطرہ ہے اور سعودین اویسی پر اس حملہ ہوا اس کے بعد جو ہے یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ ڈیموکریسی پر ایک خطرہ ہے یا جو سیکولر چہرے ہیں وہ ابھی تک نہ ٹویٹ آیا ہے نہ کوئی بیان آیا ہے اس میں راول گاندی ہو اکھلیش آدب ہو یا اور بھی بڑھنیتہ ہو کیوں کریں گے بھائی وہ کیونکہ یہ حملہ مسلمان ایم پی پر ہوا ہے وہ وہ تو بات کرتے ہی نہیں مسلمانوں کی مسلمانی خود ان کے پاس جا رہا ہے اکھلیش آدب نے پورے سیلیکشن میں بتائیے مسلمانوں کے لئے ایک مدب بتایا ہو یا ایک جگہ کہیں آواز اٹھی ہو اگر ہاترس کے اندر کازگنج کے اندر ایک مسلمان بچے کو پولیس کا سٹڈی میں مار دیا جاتا ہے تو اکھلیش اس کے گھر نہیں پہنچتے اور ایک گپتہ جی مار دیا جاتے ہیں تو اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو یہ تو دورہ رویہ ہے نا تو ہم کیسے ہمیں نہیں ہیں امید ہمیں پہلے ہم جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بتائیے آپ بی جے پی سے سوال کیوں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے آپ سماجواتی سے سوال کیوں کرتے ہیں کانگریس سے سوال کیوں کرتے ہیں تو ہم سماجواتی کانگریس اور بی ایس پی سے سوال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگوں اور ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا اس لیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں لیکن اب انہیں نہ ہم ووٹ کریں گے اور ہم ہمیں ان سے کوئی امید بھی نہیں ہے جیسے ہمارے لئے بی جے پی ہے اب ویسے ہی ہمارے لئے ہمیں کوئی امید نہیں ہے ہمیں اپنا نیتہ اپنا قائد مل چکا ہے ہم بیرسٹرہ سعودین ہوئے سی صاحب کو اپنا لیڈر مان کے ان کی قیادت کو اپنا کے اب ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہے جس طریقے سے آپ کا نیا گڑ بندر بنا اس میں بابو سنگھ کجوا تھے وامانویش رام تھے وامانویش رام بھی جو آپ پھر چھوڑ کے آپ کا ساتھ چلے گئے ہیں جیسے راجبر چلے گئے تھے دیکھئے کچھ وجائے ہوتی ہیں ان کا کچھ اپنی وجائے رہی ہوں گی انہوں نے ایسا کچھ کھل کر تو نہیں بتایا جس ویہا سے گڑ بندن چھوڑ کر گئے وہ تو اس پہ میں کچھ بھی کہنے سے توڑا تھا بچوں گا کیونکہ ان کے اپنا پرسنل میٹر ہے جو بھی ہے ہم ابھی سہارانپور میں ہیں جس طرح کے سہارانپور کی راجنیتی چل رہی ہے بڑے نیتہ امران مسعود ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا اس کے بعد وہ سپا سے ٹکٹ چاہ رہے تھے مگر آپ پھر سے وہ سپا کے لیے کیمپیننگ کر رہے ہیں کیا سمجھتے آپ دیکھئے کانگریس میں تھے بڑے نیتہ تھے کانگریس سے آئے سماج وادی میں سوچا سماج وادی کی سماج وادی میں مسلمانوں کا اچھا اس ٹائم وہ ہو رہا ہے کہ مسلمان سوچ رہا ہے وہ بی جے پی کو روک رہی ہے جب کی غلط فہمی ہے مسلمانوں کی جب تک اسودین ہوئی صاحب کو سماج آدی ساتھ میں نہیں لے گی نہیں تب تک بی جے پی کو نہیں روک پائے گی جب تک مسلمان ایک طرفہ ایم ایم کو ووٹ نہیں کرے گا تب تک بی جے پی کو کوئی بھی تپردش میں نہیں روک پا رہا ہے ٹھیک ہے تو مضبوط وقلب ایم ایم ہی ہے مسلمانوں کے پاس ٹھیک ہے دوسری بات امران مسعود صاحب جاتے ہیں سماج وادی میں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے کس طریقے سے انہوں نے خود بولا میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا وہ الفاظ جو انہوں نے بولا آپ نے سنا ہوگا آپ بتا دیجئے کیا بولا انہوں نے بتا دیجئے آپ بتا دیجئے تو انہوں نے ایسا ایک جانور کا نام لے کے بولا کہ مجھے وہ بنا دی آئے مسلمانوں ایک ہو جاؤ تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں بھائی اب انہیں سمجھ میں آئیے اتنی غلامی کرنے کے بعد اتنا جھنڈہ اٹھانے کے بعد اتنا نعرے لگانے کے بعد ہم اب بھی کہہ رہے ہیں آئیے اپنی قیادت کو مضبوط کریے آپ آئیے عزت کے ساتھ آپ کو آپ ٹکٹ مانگنے والے نہیں ٹکٹ دینے والے بنیے اپنے آپ کو نیتہ بنائیے اپنے آپ کو لیڈر بنائیے بیریسٹرہ سعودین عویزی صاحب کی قیادت میں مجلس کا پرچم تھامیے اور اپنے سماج کو اپنے لوگوں کو مضبوط کیجئے کل سارنپور زلے میں سعودین عویزی صاحب کی تین جن سبائے ہیں نکوڑ سارنپوردہاد اور دیونت کس طرح کی تیاریاں ہیں آپ کی تیاریاں یہ ہیں کہ میں ایک دن پہلے یہاں پر پہنچ چکا ہوں الحمدللہ ہماری پرمیشن وغیرہ سب چیز تیار ہو چکی ہے ہمارا ہیلی پیٹ بن رہا ہے ہیلی پیٹ کی جگہ اور پروگرام ستر سارے تیاریاں ہو رہی ہیں بس وہی سب چیزیں کاموں میں ہم یہاں پر آج جو آپ آئے ہیں ہم ہمارے پاس بیٹے ہیں تو ہم وہی کام کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے تو ہماری تیاریاں رہمزہ پوری ہیں کل بھیڑ بتا دے گی کہ ایک دن کے شورٹ نوٹس پہ بھی بیرشترہ سعودین اوویسی کے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ اس بار دس تاریخ کو چودہ نومبر کو سارنپور کی جنتہ ہول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاشیوں کے سامنے پرتنگ کا وٹن دبا کر انشاءاللہ تعالی یہاں سے ودایق بھیجنے کا کام کریں گے سماجوادی پارٹی نے بڑے چہرے اتا رہے ہیں عمر علی خان ہیں آشو ملک ہیں کارتک رانہ ہیں ان کے بیچ آپ جو ہے کیسے جیتوائیں گے اتہ پردیش میں اور ہندوستان میں مسلمانوں کا بس ایک ہی بڑا چہرہ ہے اس کے علاوہ کوئی بڑا چہرہ نہیں ہے وہ چہرہ ہے بیرسٹرہ سعودین اوویسی صاحب دیبند میں آپ نے جو ہے عمر بدنی صاحب کو ٹکٹ دیا ہے جو مولانا محمود بدنی کے خاندان کے ہیں محمود بدنی آپ کے مخالف رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ دیبند میں کس طرح سے تیاریاں ہیں اور کیا جو ہے رہنے والا ہے دیکھیں اللہ دلوں کو مورتا ہے آپ نے جو بولا مخالف لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مخالف رہے ہو لیکن آج الحمدللہ انہی کے پریوار سے ہمارے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے وہ لوگ آ گیا ہیں اور اس بار انشاءاللہ دیبند کی جنتب مدنی پریوار پر بھروسہ کر کے اور بیلسٹرہ سعودین عوضی صاحب کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عمر مدنی صاحب کو ویدان صباح میں بھیجنے کا کام کرے گی اور عمر مدنی صاحب کا الیکشن ماشاءاللہ سے بہت مضبوط ہو چکا ہے اور میں کہوں گا صاف صاف کی ان کا الیکشن ایک طرفہ ہو چکا ہے آخری سوال ہے دیبند میں جو ہے ٹکٹ کو لے کر جو ہے ویبات چلا کہ سبا سے کہ کارتگرانہ کو ہے کہ معاوی علی کو ہے تو لگاتار یہ چیزیں چلتی رہیں اور لوگوں کا ماننا تھا کہ معاوی علی کو ٹکٹ ملنا چاہیے وہ زمین پر کام بھی کر رہے تو وہ مسلم ووڈ بینک بھی ہے تو اس کو جو ہے کارتگرانہ کو ٹکٹ دیا اس پر آپ کیا سمجھے اخلی شادف کا کام تو گمراہ کرنا ہے ہی مسلمانوں کو آپ دیکھئے ہر ویدان صباح میں انہوں نے پندرہ پندرہ بیس بیس مسلمانوں کو گمراہ کیا ان سے پیسہ خرچ کروایا پرچار کروایا پارٹی کا اور اینڈ میں کہ آپ کو یہ ملے گا آپ کو وہ ملے گا اور ان کو گمراہ کر کے ٹکٹ نہیں دیا تو یہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں کیا تھا کہ آپ کو صرف گمراہ کیا جا رہا ہے اخلی شادف ہوں چاہیں کوئی بھی سوکولڈ سیکولر نیتا ہو وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا وہ صرف آپ کو گمراہ کرے گا آپ جو ہے علیگر سے آتے دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بتاؤں میرا جو پروپر ہوم ٹاؤن ہے وہ بدائیوں ظلے میں ہی ہیں اسلام نگر تو وہ میرا ظلہ ہے میرے ظلے کے جو عابد رضا صاحب ہیں انہوں نے وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد کوئی خوشکبری دیں گے جیسے بھی وہ دیں گے ہم انظار کریں گے انہوں نے کہا ہے کچھ دنوں میں ہم خوشکبری دیں گے ہم انظار کر رہے ہیں ہماری بات ہوئی تھی دنوں نے کہا تھا کچھ خوشکبری دیں گے اور کیا بولتے ہیں آپ کا بدائیوں میں انشاءاللہ تعالی مجلس مضبوط ہوگی ہم بدائیوں میں اصل میں ابھی یہ ہے کہ ہم ایک ایک کر کے قدم بڑھا رہے ہیں ابھی کچھ ظلوں پر ہم نے قدم رکھے ہیں انشاءاللہ تعالی آج اتنے مضبوط ہیں ان ظلوں میں اب بدائیوں اور بھی ظلوں پر کام ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ بھی ظلیں مضبوط ہوں گے اصل دن ہوئی ایسی جب آزم خان کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا کہ مسلم ووٹ بینک کی وجہ سے مگر عابد رضا جو ہے آزم خان کے قریبی ہیں اور وہ اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ آزم خان کے ساتھ جو ہے بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جو میں ابھی نہیں کہہ سکتا تو یہ بات تو میں نے خود بھی بولی تھی ایک انٹرویو میں میں نے بولی تھی شاید آپ نے ہی میرا انٹرویو لیا تھا کسی اور میڈیا کے ساتھی نے لیا تھا میں نے ان کو بتایا تھا کہ آزم خان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم پبلکلی نہیں بتا سکتے ہم بھی نہیں بتا سکتے بہت ساری چیزیں اور عابد غرازہ صاحب تو ان کے بہت خاص ہیں تو انہوں نے بلکل صحیح بولا ہوگا اور مسلمانوں کا تو میں کہہ رہا ہوں نا ساری صرف سماجوادی نہیں کانگریس ہو بس باہو صرف استعمال کیا تیش پات کا جو پتہ بریانی آپ کھاتے ہیں اس میں ایک پتہ ہوتا ہے تیش پات کا اس کا کام کیا ہوتا ہے جب بناتے ہیں تب تو اس کو سب سے پرائیٹی پر رکھتے ہیں اس کو بہت اچھے سے اس میں ڈال کے پکاتے ہیں لیکن جب وہ سامنے آتی ہے پلیٹ میں رکھ کر بریانی تو سب سے پہلے اسی پتے کو نکال کر پھیکتے ہیں تو اسی طریقے سے مسلمان کا حال ہے آپ کو پورے الیکشن میں آپ کو آپ کا استعمال کریں گے آپ کی ریسورس استعمال کریں گے آپ سے پرچار کروائیں گے لیکن جب بات حصہ داری کیا گی آپ کے کام کیا گی آپ کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہوگا تب آپ کے اوپر بلکل خاموش ہو جائیں گے آپ کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے یہی حال اسٹرائم آزم خان صاحب کا ہے بتا دیجئے اخلی شادہ نے کتنی بار کتنی بار آزم خان کے لئے آواز اٹھائی یہی اخلی شادہ اگر دس منٹ کے لئے نظر بند ہو جاتے ہیں پورا سماجوادی کا کیڑا سرکو پر آ جاتا ہے آزم خان کے لئے ایک بار بھی پورا کیڑا سرکو پر کیوں نہیں آیا آیا تھا ایک بار سیتہ پور سے لے کے رامپور کی سرکو تک آیا تھا وہ بھی اس لئے آیا تھا کیونکہ ایک خبر چلی تھی کہ بریشتہ سعودین ہوئی سی صاحب آزم خان سے ملنے جیل میں جا رہے ہیں تب اس کے بعد آیا تھا اس کے بعد بالکل ٹنڈ آئے بتائیے کون سے آواز اٹھائی جا رہی ہے ان کے لئے ان کے بیٹے عبداللہ آزم رہا ہونے کے بعد تو یہ بول رہے ہیں کہ صاحب دکھاوے کی جو مدد کی سعودین ہوئی سی نے چھپکے جو مدد کی ہے وہ اخلی شاہدب نے عبداللہ آزم صاحب کو ابھی بہت زیادہ سیکھنا ہے ان کے والد صاحب بہت قابل آدمی ہیں ہمارے سینئر علیق بھی ہیں عبداللہ آزم صاحب ابھی سیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک بیان بھی یہ بھی دیا کہ اگر اتنا صاحب کو حمدر دی تھی تو پارلیمنٹ میں آواز کی نہیں اٹھائی آپ اپنا موائل میں دکھا دیتا ہوں وہ بھی کھول کے کم سے کم دو تین بار انہوں نے پارلیمنٹ میں آزم خان صاحب کے لئے آواز اٹھائی ہے تو ابھی آزم جو عبداللہ بھائی ہیں وہ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بہتر اپنے والد صاحب کی طرح وہ بھی لاجنیتی میں آ جائیں گے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے